اسلام علیکم کے الزامات جو انہوں نے لگائے تھے اس کے نقصان اور تکلیف پر بعض عابطہ طور پر اور عوامی طور پر معافی مانگ لی ہے یعنی کہ آدل راجہ صاحب نے یو ٹرن لے لیا ہے آدل راجہ نے اپنی ٹویٹر ہینڈل پر قبرہ خان کو پوسٹ کیا جواب دیتے ہوئی لکھا کہ میرا مقصد کسی بھی خواتین کو نشانہ بنانا نہیں تھا بلکہ سسٹم میں موجود ایک بڑے مسئلے کی نشاندہ ہی کرنا تھا آدل راجہ نے نہ صرف معافی مانگی اور کہا کہ مجھے ابتدائی نام دینے کی وجہ سے پیدا ہونے والے قیاس ارائیوں کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کے لیے بہت افسوس ہے جس میں آپ کا نام شامل نہیں تھا انہوں نے مزید کہا کہ میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ بغیر ثبوت کے قیاس ارائیوں سے گریز کریں میرا مقصد کبھی بھی کسی خواتین کو نشانہ بنانا نہیں تھا بلکہ نظام ایک بڑے مسئلے کی نشاندہ ہی کرنا تھا مجھے انشائیہ دینے کی وجہ سے پیدا ہونے والے قیاس ارائیوں کی وجہ سے ہونے والی تکلیف پر بہت افسوس ہے جس میں آپ کا نام شامل نہیں ہے میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ بغیر ثبوت کے اس طرح کی باتیں نہ پھیلائی جائیں کبرا خان نے جمعیرات کو سندھ ہائی کورٹ میں حد تک آمی زفاہیں پھیلانے پر یوٹیوبر میجر ریٹائیڈ آدل فاروق راجہ کے خلاف درخواست دائے کی تھی سندھ ہائی کورٹ نے فیڈرل انویسٹگیشن ایجنسی یعنی ایف آئی اے اور پاکستان ٹیلی کمیونگیشن آثورٹی یعنی پی ٹی اے کو پاکستان کی ٹاپ اداکارہ مہوی شیعات کبرا خان ماہرہ خان اور سجل علی کے خلاف سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے جانے والے تمام مواد کو مکمل طور پر بلوک کرنے کا حکم دے دیا ہے یعنی کہ کبرا خان کی جو درخواست تھی اس پر عمل درامت کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ نے ان کو درخواست کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور آدل راجہ کے جو الزامات ہیں وہ بھی مسترد کر دیئے ہیں اور پی ٹی اے اور ایف آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر نیٹ پر موجود جتنی بھی اس طرح کا کوئی مواد ہے اس کو فوری طور پر ڈیلیٹ کیا جائے تو مختصرن یہ کہ کبرا خان یہ کیس جیت چکی ہے تو جناب یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو اپنا بہت چاہے کیا رکھی گا دھومی آمی رکھی گا اللہ حافظ